السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ آہیہوب کے سب بلکل خیریہ سے ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ بلکل خیریہ سے ہیں تو یہ میں نے آج سوٹ نکالا تھا علمیرہ کا تھا اور یہ میں دینے والی تھی ٹیلر کو تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی نہ میں اس کی ڈیزائنی وغیرہ شیئر کرتی ہوں اس کا اس طرح سے گریہ سے کلر ہے میڈیمسا گریہ ہے اس کا اور بہت ہی پیاری سی انبرائیوڈری اس کی اوپر بڑا پیارا سی کلر ہے اس کی اوپر ایک سکای ہے میں نے یہ لیسیس لی ہے اس کے ساتھ اللہ میں نے کلر میچ کر کے لیا نا کافی سوٹ طبعہ برائیٹسہ ہو سا دیا پائنچو کے لیے لیس continued ہے اور ساتھ میں نا یہ ٹیشو ہے اچھا میں نے جب یہ سوٹ لیا تھا نا تو میں نے اس کا دوبٹہ دیکھ کے لیا اس کا دوبٹہ بہت ہی پیار ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں اتنا خوبصورت اس کا دوبٹہ ہے اور یہ سلک کا دوبٹہ ہے اس کا کٹن سلک ٹائپ ہے اس کے دوبٹہ اس طرح سے ہے مطلب یہ کہ ایک تو بہت ہی سوفٹ سے سلک ہوتی نہیں یہ تھوڑا سر پر ٹکنے والا ہے ایسا دوبٹہ ہے لیکن اس کے کلر تو آپ چیک کریں اتنے پیارے پیکاک کلر ہیں اس کے سارے اور مجھے بہت ہی پسند آیا تھا اور بہت ہی پیارا خوبصورت کلر سالا یہ دوبٹہ تھا تو میں نے لیسز بھی اسی طرح سے سکائی سی لیکن اس کے ساتھ میچ کی ہیں تاکہ دوبٹہ اور شرٹ جو ساری میچنگ لیں گے یہ دیکھیں جو شرٹ کے پر ریڈیر میں نے سیم ویسی لیسٹ ہے دوبٹے پہ بھی لگوائی ہے یہ بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور جب یہ سٹیچو کرائے گا تو میں آپ لوگ کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گی تو آج چلے کرتے ہیں تھوڑی سکن کیر روٹین میں نے کرنی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے پہلے میں یہ کلینڈر لگاتی ہوں فیس کو اچھے سے واش کر کے نا تو پہلے میں اولے کی یہ میرے پاس ہے یہ آل موس ختم بھی ہونے والی ہے اور یہ بہت اچھے بہت مزے کیا ہے تو یہ کلینڈر جہاں میں ساری اس طرح سے فیس پہ لگاتی ہوں اور میں اس طرح کی جو آہ ویسے تو کیر کی جاتی ہے سکن کی لیکن جو اس طرح ڈیپلی کلنگ ہوتی ہے میں ضرور ایک مہینے بعد یا ڈیٹ مہینے کے بعد لازمی کرتی ہوں کیونکہ جب سکن بہت خراب ہونے لگ جاتی ہے نا تو میں لازمی کرتی ہوں تو میں نے اچھے سے ساری کلینڈنگ کی فیس کی فیس کو میں نے واش کیا اس کے بعد جو ہے میں یہ کیر کی بلیچ اس کر رہی ہوں تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ بلیچ صحیح نہیں ہوتی فیس کے لیے لیکن میں نا کوئی تھریڈنگ وغیر فیس پہ نہیں کرواتی ہوں میں آپ پر لپس پہ نہیں بناتی ہوں تو اس کے وجہ سے نا مجھے پھر بلیچ کرنا میرا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر بلیچ میں نہیں کرتی ہوں تو فیس بہت ہی ڈل لگنے لگ جاتا ہے تو میں زیادہ نہیں کرتی ہوں میں اس طرح نا آفٹر سکس مند ہی کرتی ہوں تو ویسے میں خود بناتی ہوتی بلیچ لیکن آج جو ہے میں یہ کیر والوں کی لے کر آئی تھی میں نے سوچا کہ بس فٹا فٹ سے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کریم لی ساری بوٹل کی جو کریم تھی میں نے ساری ایڈ کی باول میں اور ساتھ ہی نا اس کا چوتھائی سے جو پاورڈر تھا نا میں نے بولیا اب میں آپ کو بتاؤں اس کی ٹپ کیا آپ نہیں آپ اس کو بہت اچھے سے اس طرح سے نا مکس کرنا ہے جب تک یہ فوم ایکس ہی نہیں ہو جاتی جب آپ کی بلیچ اچھی مکس ہوتی ہے تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اگر آپ اس کی مکسنگ اچھی نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں ریزلٹ جتا ہے نا بہترین نہیں آتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی ہو جاتی ہے اس کے میں آپ کو دکھاتی تھی کہ اس طرح فوم سی ہو جائے نا آپ کو فیل ہو گا ایسے کریم کریم سی ٹیکسچر ہو جائے گا ہے نا اس کا کریم والا تو یہ میں سارا فیس کی پہ لگا لیتی ہوں اور تقریباً آہ ٹوئیٹی فائیف سے تھرٹی منٹ تک میں اس کو لگائے رکھتی ہوں میں نا مزے سے لگا کے نا بس ٹیوی آن کر کے بیٹھ جاتی ہوں اور ٹائم جو ہنے اس طرح سے اچھی سے نا پاس ہو جاتا ہے پھر تو یہ ساری جہاں اس طرح لگا لیں گے ہم اور چیک کرتی رہتی ہوں کہ کلر جو ہے بالوں کا جب لائٹ ہو جائے تب میں اس کو نا سارا آواز کر کے نا اور ریموف کر دیتی ہوں سارا جو بلیچو بھی ہوتی ہے تو اس طرح جو بچتی ہے میں اس کو ہاتھوں پہ پہ لگا لیتی ہوں تاکہ ہاتھ بھی اچھے سے صاف ہو جائیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہیں اتنی سوفٹ سکین ہو جاتی ہے پتہ نہیں مجھے تو پرسنی بلیچ جانا پسند ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ سی ہو گئے یہ سکین ابھی کچھ اور گئے بنی ہے زیادہ لیکن آپ یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی کلیر سی ہو گئے یہ سکین تو بس یہ بلیچو اچھے سے ہم لوگ صاف کریں گے سارا اس کے بعد جو ہے میں سکرب یوز کروں گی اور میں ہمیشہ سے ہی ہالی ووڈ کا سکرب یوز کرتی ہوں یہ میرے فیس کے پر بہت اچھا ہے تو اس لئے میں یہی یوز کرتی ہوں اسے پتہ کیا ہوتا ہے جو بھی آپ کی ڈیٹ سکین ہوتی ہے جو بلیچ سے نہ سوفٹ ہو جاتی ہے تو اچھے سے نہ سکرب سے نہ سکربنگ کرنے سے ساری جنور ریموو ہو جاتی ہے اور ہاتھ پر اتنا اچھا ریزلٹ آتا بھی نہیں جتنا نا فیس پہ آتا ہے فیس پہ بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد نا اس کے بعد نا میں کوئی بھی اچھا سا ماسک یوز کر لیتی آج میں یہ رائیوان کا یوز کر رہی ہوں اس میں نے یہ جو وائٹ ہیڈ ہوتے ہیں میرے بلیک دنیا تھے وائٹ ہیڈ ہو جاتے ہیں کافی تو یہ بہت اچھے سے ریموو ہو جاتے ہیں جو ڈیٹ سکین ہوتی وہ بھی ریموو ہو ہو جاتی ہے تو مجھے نا پرسنی جو اس طرح پین میں نے لگا رہی ہے سارا اپنے فیس کے اوپر اچھا جو موچی نہیں بناتے نا مطلب جو پرلپس نہیں بناتے نا تو پھر یہ ہے کہ وہ جہنا پرلپس کے اوپر میں بھی نہیں لگاتی ہوں کیونکہ جو ہلکے سے بال ہوتے جن کو ہم لوگ گورڈن کر لیتے ہیں بلیش لگا کے دوبارہ سے ان کو ہٹانا نہیں چاہیے اگر ہٹاتے تو پھر دوبارہ سے بلیک بلیک سے نکلنا سٹارٹ ہو جاتا اس لئے میں بھی اپنے لپس میں نہیں لگاتی باقی جہاں سارے فیس کے اوپر جہاں وہ لگا لیتی ہوں جیسے اس آرڈی نے لگائے ہوئے سارا اس طرح سے بس اپنے لپس میں نہیں لگاتی ہوں میں چیکس کے پر لگاتی ہوں اس کے ساتھ پر بہت نہیں لگاتی ہوں وہاں پہ بھی ہلکا سیسے بالوں کا روان سا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہٹاتی ہوں تو سارا فیس کے اوپر لگا کے مطلب میرا جو مین پارٹ ہوتا ہے نا لگانے کا وہ ہوتا ہے نوز جو یہ وائٹ ہیڈ ہو جاتے ہیں میرے بہت زیادہ تو وہ جو ہے سارے ریموو ہو جائے نوز کے اوپر اور چیکس کے اوپر اور سارا جہاں نا لگا لگا چاہیے تو چلو اب میں اس کو ریسٹ ہوں گی تب تک جب تک یہ ڈرائے ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو نا ریموو کریں گے اس کو ڈرائے کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس کو پانی سے ریموو کریں گے تو بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے اس لئے پانی سے ریموو کرنے کا نہ سوچیں اور کوشش کریں گے تھوڑا ٹائم نکال کر لگائیں اس کو اور پھر اس کے بعد فین کے آگے بیٹھ جائیں فین تیز چلا لیں تاکہ یہ جلدی سے ڈرائے ہو جائے پھر بڑا ہسانی سے ڈرائے ہو جائے اور اس کی جو اصل وجہ وہ پوری ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ اس کو واش کریں گے تو جو ہم نے ہیڈز نکالنے جو ہم نے ڈیٹ سکین کو ریموو کرنا ہے وہ نہیں ہوتے ریموو وہ آپ کی ویسے کی ویسی وہیں پہ رہ جاتی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں گے اس کو ڈرائے کر کے جائے تب ریموو کریں اس سلام علیکم ہلو سال آجو بیک دے دوں گے آپ کو بھی دکھی ہے پیار چلو شو دیتارو پیشا بیتارو شو پیشا نے لانچ فینش کیا میں چک کروں واہ مزا آیا سکول میں مہم نے کیا بولا آپ کو پتہ بھی نہیں نہیں تا بتاؤ گیس تھی آج بھی میرا گیم تا گیم ڈی گیم ڈی گیم ڈی تا آج بھی میرا گیم ڈی تا واہ ہیپی نہیں تا گیم ڈی آپ نے مزاکیاں میرے ساتھ مزاکیاں میرے ساتھ چلو آج مزاکیاں 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 میں نے سارا ڈالا بول میں یہ ہی ہمیشہ سے ہوتا ہے میں جب بھی نئے کیچپ ڈالتی ہوں تو اس سے پہلے جار کو لازمی میں واش کرتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ مائنیز بھی بلکل ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس کا بھی جار جو تھا وہ اس طرح سے سارا کلین کر لیا تھا جب یہ جرائے ہو گیا تھا تو میں اب اس کے اندر اور مائنیز جو ایڈ کروں گی تو بس یہاں پہ یہ چھوٹے موٹے کام تو ہے گھر کے چلتے ہی رہتے ہیں آپ لوگ سب سنائیں کہ کیا چل رہا ہے زندگانی میں اور بس آج کل تو یقین کیجئے کہ دل بہت ہی خفہ رہتا ہے فلسطین کے بارے میں میرے بچے تو اتنا فلیک بنا رہے ہیں بار بار روزانہ فلیک بناتے ہیں پینٹ کرتے ہیں اور فلسطین کے لئے بہت دعا کرتے ہیں جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ہیلپ ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سکتے ہیلپ کرنے کی اور بس دل بھی یقین کیجئے کہ بہت ہی خفہ رہا تھے جب چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں اس طرح کے حالات میں بچے یہاں پین نگٹس کھا رہے ہیں سکول سے آئے ہیں تینوں نہایا پہلے اور بس سب بھی لوگ کھا رہے ہیں ہاں پین نگٹس پریشیہ آپ کیا کھا رہی ہو پریشیہ آپ کیا کھا رہی ہو پریشیہ آپ کیا کھا رہی ہو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں میں وہاں چاہتے ہیں بس ہم لوگ یہاں پر دور بیٹھ کر صرف دعائی کر سکتے ہیں اور دعائیں ہی ان کے کام آئیں گی اور یہ بس اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے جب ختم ہوگا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ان کو اس چیز کا جو ہے وہ بدلہ دے گا تو بس یہاں پر نا دن گزر گیا تھا سارا دن ہی وہی روٹین گزری اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے آج جو کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو تاہر نے کہا کہ چلے فش کھاتے ہیں جاکے کیونکہ تاہر کو فش بہت پسند ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں پر ہم لوگ آئے تھے فش کھانے کے لیے باقی کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا بس صرف فش ہی ہم نا یہاں پر کھائیں گے بس یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے لگ تو بہت ہی بزے کی رہی ہے اب دیکھیں کہا کے بتائیں گے کیسی ہے ساتھ میں ہم لوگوں نے منگوائے ہیں تندور کی روٹیاں اور رائتہ چٹنی آئی ہے ساتھ میں جو ہے نا باقی بھی ہم نے کشنی منگے تاہر کہا ہے تو چپلی کباب منگواتے لیکن میں نے کہا نہیں پہلے فش کھا لیں کیونکہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے تو پھر کھا نہیں سکتے تو کیا فائدہ ہے اسے فضول نے ایکسٹر چیزیں منگوانے پر کیونکہ ہم صرف فش انجائے کرنے ہیں یہاں پہ فش کھائیں گے چلیں سٹارٹ کریں تو کھانا ہم لوگ نے کھا لیا تھا فش بہت ہی مزید کی تھی ان کی اس کے بعد چھوٹے موٹے سے کام تھے تو بس ہم لوگ پیدری نکلے تھے گھر سے گاڑی پہ نہیں آئے تھے کیونکہ ساری جو شاپس ہیں بلکل ہمارے گھر کے پاس ہو جاتی ہیں ان کی بیک سائٹ پہ نہ ہمارا گھر ہو جاتا ہے اور یہ سائٹ ہمیں اس لئے بہت پسند ہے کہ یہاں پہ سارے برینڈ ساری شاپس ہیں بلکل واکنگ ڈسٹنس کے پر آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی اچھے برینڈ ہیں سارے نشاطلی لن بھی ساتھ ہی ہے بلکل زلبرے بھی ساتھ ہیں اور یہ لگج ہاؤس ہے بیگز کی شاپس ہے بہت ہی پیارے پیرے سے بیگز ہیں ان کے پاس باقی یہاں پر باٹا سرویس اور جتنے بھی جے ڈاٹ ہو گیا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ پنجاب کشن کیری جائیں گے میں نے کچھ دو تین چیزیں لینے تھی اور یہ دیکھیں میں ہم لوگوں کے دکھا رہی تھی کیف سی تو بلکل ہمارے گھر کے سامنے ویلی سٹریٹ میں ہی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سامنے کیف سی ہے اس کے ساتھ ہی برگر لیب ہو جاتا ہے تو اس لئے نا یہ جگہ اس لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ ہمیں سب کچھ ہے نا بہت ہی آسانی کے ساتھ نہ مل جاتا ہے یہاں پہ تو بس یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے اور یہاں پہ نہ مجھے آئل بوٹل لینی تھی اور مجھے اپنی مرضی کی نہیں مل لیتی تو خیر سپری بوٹل تھے لیکن نہ مجھے چاہیے اس طرح کے آئل بوٹل کے جو آسانی سے اندر سے صاف ہو سکے جتنی بھی آئل بوٹل ہوتی ان کی نوزل بہت ہی فاصلہ سمیتہ کم ہوتا ہے کہ برش بھی بہت ہی مشکل سے اندر جاتا ہے تو مجھے ایسی چاہیے جو تھوڑی کھلی ہو تو بس ڈھونڈ ہی رہی ہوں میں یہاں پہ میں کراکری دیکھے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 11,000 15,000 تھوڑا سو بس یہ لوگ گولڈن ٹچ دیتے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا تو بس وہ چیز جو ہے نا اس کے جو ریٹس ہوتے ہیں سمجھے وہ آسمان کو چھونے لگ جاتے ہیں وہ والا ہو جاتا ہے آج کراکری بہت ہی مہنگی ہو گئی ہانا کہ مجھے بہت چھوک ہے نا اس کے جو راکری لینے کا لیکن اب تو میں بھی تھوڑا ہاتھ نہ روک کے رکھتی ہوں میں کہ تو نہیں بھائی اتنا پیسہ نہیں انویسٹ کرنا جائے ان چیزوں کے اوپر جتنا انہوں نے آج کل ریٹس لگائے ہوتے ہیں ہاں کوئی چیز بہت پسند جائے آج ہے تو وہ پھر الگ بات ہوتی ہے تو بس یہ تھی میرے آج کی ویڈیو پھر سے ملیں گے اپنا ڈیر سے خیال لکھے گا اللہ حافظ